السلام علیکم اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور بہت ساری خوشیاں دیکھنا نصیب کرے آمین روزے میں پیاسے بچنے کے آسان نسخے روزہ کی حالت میں دن کے وقت پینے کے لیے پانی کا استعمال نہیں کیا جا سکتا جس کی بنا پر کئی لوگ پریشان ہو جاتی ہیں درجزیل اقدامات کرنے سے پیاس پر کابو پایا جا سکتا ہے اس مقصد کے لیے تین کاموں کی ضرورت ہوتی ہے نمبر ایک چند اشیاں کو بالکل چھوڑنا پڑتا ہے جبکہ نمبر دو بعض اشیاں کے استعمال میں کمی لانا پڑتی ہے اور نمبر تین بعض اشیاں کا استعمال مفید ہوتا ہے جن چیزوں کو بالکل چھوڑنا ہے وہ درجزیل ہیں وہ غزائیں جو جسم سے پانی کے سطح کم کرتی ہیں مثلاً مسالہ دار نمکین اشیاں چاول، کولڈ رنگ، فاسٹ فورس، بزاری جوسیز اور شربت جن میں مسنوئی رنگ اور شگر کی تعداد زیادہ ہو بلکل استعمال نہ کریں گرمی میں نہ نکلیں اگر مجبوری کی بینہ پر گرمی میں نکلنا پڑے تو چھتری لے کر نکلیں یا سر پر گلہ تولیہ رکھ لیں موٹر بائیک چلاتے وقت موں اور سر کو اچھی طرح لپیٹ لیں جن اشیاں کے استعمال میں کمی لانا ہے وہ درجزیل ہیں سہری اور افتاری میں زیادہ تھنڈا پانی استعمال کرنے سے پرہیز کریں میٹھے مشروبات پیاس نہیں بجاتے اس لئے ان کا استعمال کم کریں دن کے وقت مناسب آرام کریں نین نہ آئے تب بھی کیلولا کی نیت سے تھوڑی دیر ضرور لیٹیں اس سے ایک تو تھکاوٹ نہیں ہوگی دوسرا سہری کے وقت جاکنا آسان ہو جائے گا مرچ کا استعمال کم کر دیں اس سے سینے میں جلن نہیں ہوگی افتاری کے وقت تلی ہوئی اشیاں بہت کم استعمال کریں سہری کے بعد ہلکی پل کی ورزش یا کم از کم دس پندرہ منٹ جہل قدمی ضرور کر لیں بعض وہ اشیاں جن کے استعمال سے انسانی جسم کو فائدہ ہوتا ہے نیس پیاس کی شدت بھی کم ہوتی ہے وہ درج سہل ہیں سہری کے وقت سادہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیونکہ پانی کا کوئی نیمل بدل نہیں ہے کوشش کریں کہ سہری دیر سے کھائیں اور کھانا کھانے سے پہلے کافی مقدار میں پانی پی لیں تاکہ پانی کی کمی پوری ہو جائے افتاری کے وقت بھی کوشش کریں کہ مشروبات کی بجائے مناسب مقدار میں ہلکا تھنڈا پانی استعمال کریں اور پانی سے برپور سبزیاں اور پھل استعمال کریں روزانہ مردوں کے لیے دو اشارہ پچاس سے تین اشارہ سات لیٹر اور عورتوں کے لیے دو سے دو اشارہ ستر لیٹر پانی پینا ضروری ہوتا ہے اگر ہر وقت مو سے بدبو آتی رہے سردرد قبض کی شکایت پشاپ کی رنگت گہری ہونا تھکاوٹ جلد کی خوشکی اور مسلز میں اکڑاو پیدا ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ جسم میں پانی کی مقدار کم ہو گئی ہے افتاری کے وقت گھر کے بنے مشروبات زیادہ استعمال کریں مثلا بادام کی سردائی جوکہ سطو لیمو کی شکنجبین کچی یا پکی لسی گنے کا رو املی آلو بخارے کا شربت آم سیب یا کیلے کا ملک شیک اور شربت فالسا وغیرہ نیس گنے کے رس میں اگر لیمو پودینہ ادرک اور سیار نمک شامل کر لیں تو زائقہ اور لطف دوبالہ ہو جاتا ہے نیس کرمی میں تقویت کا باعث بھی ہوتا ہے بعض لوگ سہری کے وقت تخمبلنگو اور دیسی شکر ہم وزن لے کا شربت بناتے ہیں اور گونٹ گونٹ پیتے ہیں جس کی بنا پر سارا دن ان کی گرمی سے حفاظت رہتی ہے اسی طرح دود دہی کھیرہ اور تربوس کا استعمال بھی پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے شربت انار سندل اور شربت بنفشا کا استعمال بھی گرمی سے پیدا ہونے والے اور آج سے بچاتا ہے بعض لوگ پیاس کی شدت کم کرنے کے لیے درجزائل ٹوٹکا بتاتے ہیں کہ تخمے خرفہ کچل کر دہی میں بھی گو دیں اور پھر خوشک کر لیں تین بار اسی طرح بھی گویں اور خوشک کریں اور صفوف بنا کر کسی شیشی میں رکھ دیں روزانہ اسے ایک چمچ استعمال کریں انشاءاللہ پیاس کی شدت ختم ہو جائے گی کچھ لوگ خجور کی نبیز استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں نیز دودھ میں گونت کتیرہ اور تخمے بلنگو ملا کر پینے سے بھی پیاس کی شدت میں کم ہی آتی ہے اسی طرح سبز چائے کا کہوہ جس میں پودینہ اور سبز الائچی ملی ہوئی ہو پینے سے بھی پیاس کی شدت کم ہو جاتی ہے ان سب ٹوٹکوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر مفید ہے یہ بھی بوک اور پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے حدیث مبارکہ کی روح سے دجال آنے کے وقت مسلمانوں کو خوراک کی قلت کا سامنا کرنا پڑے گا موسیقی